نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواغت دوستو مہراشت کے مکہ منتری ایک نات شندے آج کی تاریخ میں ایک ایسی سرکار چلا رہے ہیں یا یوں کہوں ایک ایسی کار چلا رہے ہیں جس کی لیگل اونرشپ ان کے پاس نہیں ہے یہ ایسی ہڑپی ہوئی کار ہے جس کے کاغذ پتر صحیح کاغذ پتر ان کے پاس نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کار کہاں تک چلے گی کہاں جا کر رکے گی اب اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرشوڑ کا آج جو فیصلہ ہے بڑا اتحاسک فیصلہ ہے اس کا اگر صحیح ارث نکالا جائے تو شندے اور فڈنویس ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جن کو چلانے کا ان کے پاس نیتک ادھیکار نہیں ہے اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے آج انٹرپیٹیشن کیا ہے کئی ایسے گیر قانونی فیصلے گورنر نے لیے سپیکر نے لیے فڈنویس نے لیے شندے نے لیے جس کے بوتے پہ جس کے ادھار پر یہ سرکار بنائی گئی یعنی کل ملا کر جس طرح سے ادھو تھاکرے کو کرسی سے ہٹایا گیا ان کی سرکار گرائی گئی اور شندے کی سرکار بنائی گئی اس پر کئی بڑے سوال سپریم کورٹ نے اٹھا دی ہیں اور اس کا سیدھا نقصان اس کا بڑا نقصان آنے والے دنوں میں فڈنویس شندے سے کہیں جاتا ہے ان دونوں کا ہو رہا ہے جو ایک بڑا سپنا دیکھ رہے ہیں مہاراش کو لے کر کہ 48 میں 40 سیٹ لے جائیں گے یہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سپنا آج ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرح سے وجرپات ہے موڈی کی حضرتوں کو جو مراتھی مانوس ہے جو مہاراش کی جنتہ ہے جس کے ہاتھ پہ فیصلہ ہے جس کے ہاتھ میں بٹن ہے مشین کا وہ کیا سوچ رہی ہے اس کو یہ میسج آج سپریم کورٹ کا کیا گیا ہے جنتہ کو کیا میسج کیا ہے مہاراش کی مہاراش کی جنتہ اپنے آپ کو شرنسار محسوس کر رہی ہے وہ اپنے پہ ہس رہی ہے کہ کتنے نالائک اور بیشرم لوگ ستہ میں ہیں مہاراشتہ میں کہ سروچ نالائے نے غیر قانونی بولنے کے بعد بھی اور یہ بولنے کے بعد بھی کہ ادھا اٹھا کر استفاہ نہیں دیتے تو ہم ان کو ری اسٹیٹ کرتے مطلب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ شرف سطح میں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری وکٹری ہے ہم کو سروچ نالائے نے مہر نگا دیا اب دوستو ٹائگر کا بڑا کھلاسہ بے خوف کھلاسہ تو آپ سنیں گے سنیں گے اور خاص کر جس طرح سے گودی میڈیا کے چینل چاہے وہ انڈیا ٹی وی ہو یا آج تک ہو یا ای بی پی نیوز ہو صبح سے جس طرح سے ان چینلز کے جو اینکر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی جیت دے دی ہے شندے کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بی جے پی کی بڑی جیت ہے اس پورے نریٹیو کی پول کھول دی ہے ٹائگر نے اور ہم اور ٹائگر کوشش کریں گے کہ تہہ تک جائیں جو صحیح تصویر ہے وہ بتائیں ہم یہ بتائیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چندرچوڑ نے موڈی کے سسٹم پر موڈی سرکار کی گورننس کے موڈل پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا ہے اور مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ صرف معراج کا ہی تلک نہیں ہے فیصلہ جو دلی کا آیا ہے لیفٹرینٹ گورنر کو لے کے وہ بھی بہت بڑا ایک احتیاسک فیصلہ ہے اور اگر آپ سٹرکچر دیکھیں گے موڈی کے گورننس کی تو سب سے اوپر پردھان منتری ہیں ان کے نیچے پر گرہ منتری ہیں پردھان منتری موڈی ہیں گرہ منتری ہیں ان کے ابن میتر کہہ لیجے شش کہہ لیجے چانک کے کہہ لیجے اور چانک کے نیچے جو سٹرکچر ہے جس میں سارے گورنر آتے ہیں لیفٹرینٹ گورنر آتے ہیں اسی میں سے ایک گورنر اور ایک لیفٹرینٹ گورنر اس پر نشانہ سادہ ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ گورنر اور لیفٹرینٹ گورنر کس طرح سے سرکاروں کو پریشان کرتے ہیں اور جب ان کا بس چلتا ہے تو گیر قانونی طریقے سے سرکار گرہ بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر جو گورنر کوشیاری تھے کچھ دن پہلے تک مہاراش میں اس پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے تھے ہی نہیں یعنی جو سمویدھانک شکتیوں کا پرتیق ہے گورنر اس نے سمویدھان کو ہی تاک پر رکھ دیا اور جس طرح سے تھاکرے کو کرسی سوٹارا اور شندے کو کرسی پر بیٹھایا it was illegal contrary to law یہ انہوں نے کہا ہے contrary to law یعنی قانون کے وپرید اگر simply کہیں تو illegal گیر قانونی طریقے سے شندے کی سرکار بنائے گئے اس پر میں آؤں گا اسی طرح سے اگر آپ دلی کے لیفٹرینٹ گورنر کا ہستقشیب دیکھیں دکھل دیکھیں سرکار میں وہ بھی گیر قانونی ہے افسروں کی ٹرانسور پوسٹنگ میں جو دکھل ہے ایک چنے ہوئی سرکار کو اب پریشان کر رہے ہیں یہاں پر بھی جو فیصلہ آیا ہے وہاں پر یہ جو LG ہیں یا LG کی جو طاقت وہ پوری طرح سے ایکسپوز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کی یعنی ڈبل انجن کی سرکار پر ڈبل حملہ ہے ڈبل سوال ہے اور اسی کی تیہ میں مویدھانک بینچ ہوتی ہے کنسٹیوشنل بینچ ہوتی ہے عموماً اس کے جو فیصلے آتے ہیں جو ججمنٹس آتے ہیں وہ بڑے قانونی ہوتے ہیں اور قانون کی بھاشا میں ہوتے ہیں لیگل لینگویج ہوتی ہے اور اس کا جو انٹرپیٹیشن ہے کچھ لوگ کر پاتے ہیں کچھ لوگ بہت ہی ٹیکنیکل کر دیتے ہیں میں بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی سہجتہ سے تین چار پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آپ آسانی سے سمجھیں گے اگر آپ گوھر کر کے گرافکس دیکھتے رہیں گے تین چار چیزیں کہیں ہیں سب سے بڑی چیز جو سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ موڈی کے جو گورنر تھے کوشیاری صاحب کوشیاری صاحب نے جس طرح سے فلوٹ ٹیسٹ کرایا شکتی پرکشن کرایا یہ ان کا اکتیار نہیں تھا یہ پاور ان کے پاس نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا مٹیریل ایوڈینس نہیں تھا ان کے پاس کوئی بھی ایسا تت نہیں تھا جس کے آدھار پر وہ فلوٹ ٹیسٹ کراتے ہیں یعنی پورا کا پورا ان کا جو فیصلہ تھا چاہے وہ دلی دربار کے دباؤ میں تھا یا فڈنویس کے دباؤ میں تھا جس کے بھی دباؤ میں تھا it was illegal بہت احتحاسک یہ فیصلہ ہے یہاں تک گورنر کی بات ہے اور شاید اسی لیے گورنر صاحب سے کئی مہینے پہلے استیفہ موڈی جی نے لے لیا تھا دوسری بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نئے سپیکر کو بنایا گیا اور پھر نئے سپیکر نے جس طرح سے شندے گھٹ کو باغیوں کو مانتہ دی ریکوگنائز کیا ویدھان صبح میں it was contrary to law یہ بھی قانون کے وپریت تھا کیر قانونی تھا اب دوستو یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے شیو سینہ کے ویدھائق توڑے گئے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس ڈرہا کے دھمکا کے جیل بھیجنے کی بات کر کے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن شندے صاحب کا جو کردار رہا ہے ان کا جو پورا کریکٹر رہا اس پورے دور میں اس پر بھی بڑے تلک سوال کی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کپڑے اتار دیں پوری طرح سے اور شندے کے لیے کہا گیا ہے کہ شندے نے جس طرح سے بغاوت کی اس کے بعد پھر ویدھان صبح کے اندر جو فیصلے لیے جیسے ویب بدل دیا اپنی منمرضی کری ہو سکتا ہے اس کے پیچھے فڈنویس کی شہو یہ ساری کاروائی ویدھان صبح کے بھیتر شندے گھٹ کی گیر کانونی ہے ایسے ہی جیسے بینا کاغچ پتر کے ڈرائیونگ لائسنس کے آپ کار چلا رہے ہیں اور اب بات ان صاحب کی دیویندر فڈنویس دوہزار چودہ اور پندرہ میں فڈنویس صاحب کو ایک بی جے پی کے بھیتر ایک اکتا ہوا سورج بتایا جانا تھا کہ ایک ایسا سورج جو کہیں نہ کہیں موڈی کو آگے چل کر ریپلیس کیے گا اور موڈی کہیں نہ کہیں فڈنویس کو آگے بڑھا رہے ہیں ونڈر بوائی آف بی جے پی پولٹکس نائک تھے آج کھل نائک ہے اور کھل نائک بنانے میں سپریم کورٹ نے بھی ٹھیکی لکھی کی فلور ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اکتیار ان کے پاس نہیں تھا فلور ٹیسٹ کی جگہ ہے فڈنویس کو نو کانفیڈنس موشن لانا چاہیتا اوشواس پرستاب لانا تھا تو کہیں نہ کہیں فڈنویس بھی منمانی کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ فڈنویس گورنر امیشہ یہ سب ایک چین سے بند ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اسی پر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے شندے سرکار کو سپریم کورٹ بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے دوستو سب سے بڑا سوال کہ جس طرح سے آج سپریم کورٹ نے شندے سرکار کو لے کر جو نیتکتہ کے سوال اٹھائیں مورالیٹی کے قویسٹنز یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لیگل قویسٹنز اٹھائیں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور اگر آپ پرفارمنس دیکھیں فٹ نویس اور شندے کی سرکار کرپشن کے بہت سے چارجز لگیں اس سرکار پر اور جو ان کی ستھتی ہے گورننس کی بیٹ ٹو ورس ہندی میں بولوں تو بد سے بتر ہوتی چلی جاری ہے اور اگر ستھتی بد سے بتر ہو رہی ہے ایک کے بعد ہر چناؤ آپ ہار میں ہے چاہے وہ بائی لیکشنز ہوں چاہے وہ ایمین سی کے لیکشنز ہوں چاہے وہ منڈی کے لیکشنز بازار کے لیکشنز ہوں ایسا کوئی الیکشن نہیں جو بری طرح شندے اور فٹ نویس ہارے نہیں ہو ایسی ہار کی ستھتی میں ایسی بدتر حالات میں یہ کتنے سیٹیں دلا پائیں گے دوہزار چوبیس میں مودی اور شاہ کو یہ مودی اور شاہ کی کیا جھولی بھر پائیں گے وہ جو جھولی ہے ووٹوں کی وہ جھولی پھر ان کے پاس آئے گی کیونکہ ان کو سمپیتھی بھی مل رہی ہے ان کی جو رنیتیاں ہیں ان کی جو ریلیاں ہیں اس میں بھی بھیڑا آ رہی ہے اور لگاتار یہ یعنی ادھو تھاکرے میسج دے رہے ہیں کہ ممبئی کا کنگ کون سوال یہ ہے کہ اگر شندے مکھ منتری ہیں اور کنگ نہیں تو کیا یہ ایڈوانٹیج ادھو تھاکرے ہیں یا ایڈوانٹیج نریندر موتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مہراج کیونکہ اتر پردیش کے بعد دوسرا سب سے بڑا راج یہ اس کو ڈیکوٹ کرنا چاہیے آج کے فیصلے کو ڈیکوٹ کرنا چاہیے آسانی سے سمجھانا چاہیے بے خوف باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے تو پھر ٹائگر کے پاس چلتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا جو اس وقت سپیکر بنائے گئے ان کا فیصلہ غلط تھا فڈ نویس صاحب نے جو کیا وہ بھی غلط تھا یہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کا اور پھر شندے جس پرکریہ نے بنے جس طرح سے انہوں نے ودرو کیا بگاوت کری سمرتھن واپس لینے کی کوئی چٹھی نے لکھی کل ملا کر ایک میسیج یہ ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ illegal government ہے ایک طرح سے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیپیر دیپک جی ہم کئی شوز میں ہم چندرچور صاحب کو سیلوٹ کرتے آ رہے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس دیش کی سرویدھان کی رکشہ ایدی کوئی کر رہا ہے تو ہمارے مکھے نائے دیش ہے سروچ نائے لے کے آج ایک بار پھر سیلوٹ کرنے کی اچھا ہو رہی ہے ان کے اس لینڈمارک جیجمنٹ کو دلی گورنمنٹ کا جیجمنٹ دیا ہو تو سب لوگوں نے سنا مہاراشٹہ کا جیجمنٹ میں تھوڑا بہت کیونکہ مہاراشٹہ میں اتنے بے شرم لوگ بھی ہو سکتے ہیں راجنیتی میں اس کا جو سروچ یہ انڈیکس دیکھا جائے تو مہاراشٹہ کے بھاجوپا کے نیتا ہو جیسا بے شرم اور ورطمان میں ایک اندر سرکار جیسے بے شرم نیتا شاید ہی اس دیش کے راجنیتی نے کبھی دیکھے ہوں گے یہ اس بات سے ریکھانکت ہوتا ہے کہ دس جوتے کھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھکٹی ہوگے آج چھے ایسے پیٹیشن سروچ نیالے کے سامنے تھے گورنر کو لے کے تھے ڈسکولیفیکیشن کو لے کے تھے ڈیپٹی سپیکر کے ادھکاروں کو لے کے تھا سیوزینا اشلی کونسی اس کو لے کے تھا ان تمام چیزوں کو کلپ کرتے ہوئے ایک سمویدھان بیچ کا پانچ میمبرز کے ایک بیچ تیار کیا اور اس کے سامنے گیارہ سوال سروچ نیالے نے اٹھائے سویدھان پیٹ کو ان گیارہ سوالوں میں سے نو سوالوں کے جواب انہوں نے دیئے اور دو سوال اور جیدہ کلشت تھے جس کے لیے کپل سببل جو سکشنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے انہوں نے خود کہا کیونکہ یہ بار بار اس نورٹھ ہیسٹ کے راج کے کیس کے ریفر لے کے بات ہوتی ہے اور وہ پاچ ممبر کے بینچ نے اس پہ ڈیسیجن دیا تھا تو اس کو ایک بار پھر سے نئے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو بڑے بینچ پہ لے جانا ہے تو سیو سینا کی وہ باد بھی سروچے نیالے نے مانی کہ اس کو سات ممبر کے بینچ پہ جانا ہوگا یہ کوئی مکہ نہیں کہ سروچے نیالے نے کی یہ ایشو ٹالا یہ ڈیمانڈ تھی کیونکہ بار بار جس کیس کو ریبیکہ کیس کو جو بار بار ریفر کیا جا سکتا جا رہا تھا کہ بھئی سپیکر کا جو عوشوات پرستاو سپیکر پہ آنے کے بعد ان کو ادھیکار نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایکشن لے اور یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے نوٹیس دیتی سولہ لوگوں کی ان سولہ لوگوں نے بعد میں ڈیپٹی سپیکر کے چیپ جسٹس نے کہا کہ بھئی گورنر نے جس طرح سے یہ فلو ٹیس کرایا وہ ان کا ادھیکار شیطر نہیں تھا انہوں نے قانون کا اُلنگن کیا ہے یعنی کنسٹیٹوشن کے پرے گورنر چلے گئے اسی طرح سے جو سپیکر بنے انہوں نے جس طرح سے قانون کو تاک پر رکھ دیا نیاموں کو وہ بھی غلط تھا یعنی کل ملا کر جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا چھوڑیے نہرو جی کی بات چھوڑ دیجئے اگر اٹل ویہاری باچپئی ہوتے پردھان منتری تو سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد جو جس نے آپ کہہ سکتے ہیں بہت مورل کوئسٹنز اٹھا دیئے کنسٹیوشن کوئسٹنز تو پھر کیا ہوتا کیا شندے فردنویس رہ پاتے سرکار میں دیکھئے اگر باچپئی ہوتے آپ نے سوال پوچھا یہ کہیں دل کی تار چھیڑ دیا اٹل ویہاری باچپئی جوارلال نہرو ایسے سٹالورٹ اب اس دیش میں پیدا نہیں ہوگی ان لوگوں نے سمویدھان کو سرو پرے رکھتے ہوئے اپنی راجنیتی کی ستہ میں آئے ویپکش میں رہے جہاں سمویدھان کو لکپ میں رکھ کے صرف ستہ میں رہنے کیلئے راجنیتی کرنی ہو وہاں نیتکتہ سمویدھانک ڈائتو یہ باتیں بے نامی ہو جاتے ہیں تب ہوتا تو یہ ترانت اسطیفہ مانگ لیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا گورنر کو کہ مہا وکاس آگھاڑی کو انوائٹ کرے سرکار بنا دے اپنی گلتی مانتے ہو مولتا یہ گلتی ہونے نہیں دیتے اتنی بڑی گلتی یہ جو ہوا اس میں راجنیتی 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 دلی کے سطح کے سامنے یہ انہوں نے بتایا کہ کوشیاری جیسے انسان جو راجنیتی رکھتی ہے جو سمجھدار ہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں وہ انسان اور سمویدھانک کام کیا انہوں نے جب جو لوگوں نے پتر دیا اس میں وہ قطعی نہیں کہتے کہ ہم نے سرکار سے سمرتن ہٹا لیا ہے ناراضی کے پتر کو ایک راجنیتی دل سے ان کا ایک دھڑا ناراض ہوتا ہے اس کو آپ نے سرکار کو الپمت میں کیسا مانا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے نتل دیسیشن دیا میں سلوٹ کرتا ہوں چیف جسٹس کو وہ تو موچوں پر تاو دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھئے صاحب ہماری سرکار پر مہر لگ دے وہ تو بقاعدہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں ایک بات میں کہوں آپ کو دیپک جی کل آپ آپ مجھے کہے کہ آپ بہت نالائک بتمیز بے ایمان قسم کے پترکار ہیں لیکن مہاراست تمہیں کوئی بولنے کو ملا نہیں اس لئے آپ کو میں نے بڑھایا ہے تو یہ میرا میں سنمان مانو اپمان مانو یا میری اچیومنٹ مانو یہ میں جنتہ پہ چھوڑتا ہوں سروچے نیہلے نے کہا کہ ادھو ڈھاکر ڈھاکر نہیں دیتے تو آج ہم ستھیتی برقرار رکھتے کیونکہ ڈھاکر 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 اس کو نہیں کیا اس لئے وہ اوشواس پرستا ان کے سامنے آیا ہی نہیں تو اس کو ہم گھر کانونی کیسے کہیں یدی سمیدان روپ سے یدی یہ وشواس کے مت کا فیس کرتے اور وشواس کا مت وہاں ہار جاتے پھر سوال اڈھتا سپریم کورٹ کہتا جن لوگوں نے ستہ پکس کے خلاف اوٹ دیا وہ گھر کانونی ہے اس نے سرکار واپس آ جائیں کیونکہ انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور استیفہ کا کوئی کارن بھی نہیں بتایا تھا اس لئے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ نے استیفہ میں یہ کارن کارن نلیفائ ہو گیا تو آپ جائیے یہ مجبوری ہے لیکن لوگ تو ممبئی میں جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور تنج کر رہے ہیں کہ یہ آٹو چلے گا اس طرح کی باتیں بھی ہو رہے سرکار بچ گئی اب یہ سر وائیو کر گئی پرابلیم یہ ہے کہ پہلے جو تین پارٹیوں کی سرکار تھی اس کو آٹو رکھش سرکار کر تھی اب یہ دو پہی کی سرکار ہے لیکن آٹو والا چلا رہا ہے یہ آٹو والا موٹر سائیکل بھی آٹو کی طریق سے چلا رہا ہے جی اس لیے اس لیے یہ سرکار چلی نہیں رہی جی ان مار کے موٹر سائیکل نہیں چلو کر رہے یہ پرابلم ہے ان کا سرکار چل رہی ہے ادھ کس کو معلوم نہیں کیا ہے کون کرے گا کیا کرے گا موکی منتری کی معنی موکی منتری کی معنی بی جی پی نیتاو کی معنی یا امیلے کی کی معنی مہار آسٹر میں فری فور آل میں آبی موکی وردہ ہوتے آیا میں تحزیل دار کو بھی پوچھو تو بولتے سب سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کوئی کسی کا آدیش نہیں آتا آدیش آتے تو مند کی بات کے لیے گنگ بہرے بچوں کو جو بچے چھوٹی پہتے گھر پہ گھر سے لاکھ ایک جگہ پہ بٹھانے کے لیے آدیش نکلا مند کی بات کے لیے لیکن آدیش سرکار آدیش باقی چیزوں کیلئے نہیں دکھا لہی جسے مہار آج اتھو گورنمنٹ is not in governance اور نیتی کا ادھکار نہیں ہے میں نے کاغ گیارہ سوال سروچ نیالی نے سویدان پیٹ کے سامنے دیئے تھی جی ان گیارہ سوالوں میں سے نو سوالوں کے جواب دیئے اور نو سوالوں کے جواب ماں وکاس آگڑی کے فیور میں دیئے جو صدن بلانے کا ہی گر کانونی ماملہ ہو گیا تو پھر وہ صدن میں جو کاریوائی ہوئی وہ کانون کسی جی تیگر آپ کو لگتا ہے کہ جو سپیکر اب ہے اب جو سپیکر ہیں تیگر اس وقت جو سپیکر ہیں جو فرنویس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی گود میں بیٹھے ہیں یا موڈی اور رمیش شاکی گود یہ سپیکر کیا ڈیسائیڈ کرے گا جو آیوگی سولہ لوگ ہیں یا یہ بھی کلپتلی ہے سوال یہ ہے سروچ نیالے نے یہ نہیں کہا کہ ان سولہ لوگوں کا ہوت ہے سروچ نیالے نے یہ کہا کہ یوگیتہ آیوگیتہ کی بات یہ سپیکر پہ رہتی ہے آیوگیتہ کسی میمبر کی گھوشت کرنے کا ادھکار سپیکر کا ہے اس میں سروچ نیالے پڑے گا نہیں یہ ادھکار بھی سپیکر کا تب تک ہے جب تک سات بینچ کا سات بینچ کا سمیدھان پیٹ سپیکر کے ادھکاروں کو پھر سے نیالے کرتا جی تب تک کوئی مسئلہ آتا ہے تو لیکن ان سولہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تو سبیدھان پیٹ پہ گیا ہے یہ ماملہ ہے یہ 16 لوگ کہتے کہ سپیکر کی نوٹیس illegal ہے کیونکہ ہم نے آبیشواش پرستاو دیا کہتے کہ آبیشواش پرستاو آبیشواش پرستاو بھی نہیں تھا وہ ماترہ ایک میل آیا تھا کسی وکیل کے میل سے تو میں اس کو کیسا آبیشواش پرستاو مانو یہ جھگڑا وہاں گیا ہے جی تو یہ 16 کو کوئی ڈسکولی فکیشن نہیں ہے لیکن یدی سروچ نہرے نے یہ کہا کہ ایک ناد سندھے کے گھوٹ دوارہ اپوائنٹیڈ ویب گر قانونی ہے اس کا مطلب جو بدہو ووٹ کرنے کا تو جنہوں نے سرکار کے سمرتن میں ووٹ کیا وہ سارے ڈسکولی فائی ہو سکتے ہیں جی ایک سپیکر کے سامنے موشن مو کر سکتے ہیں جی کیونکہ یہ اپوائنٹیڈ شندھے ورد دورہ اپوائنٹیڈ ویب الیگل ہے گر قانونی ہے جی تو میرا میرے سوال وہ مسئلہ سپیکر کے بات جائے گا آپ لیگل پر بولتے رہیں گے کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جو ہے جو آرڈر سے ان کو انٹرپیٹیشن کرتے میں یہاں پر ایک سوال پوچھ رہا کہ چلیے اب کوٹ نے کہہ دیا دیش کی سب سے ہمیں تو مور لگ گئی نیتکتہ تو خیر اب اس لگتا نہیں کہ وہ ڈکشنری ہے مہاراست سرکار کی وہاں پر نیتکتہ مورالٹی جیسے شبد نہیں ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنتہ ہے جو مراتھی مانوس ہے جو مراتھ کی جنتہ جس کے ہاتھ پہ فیصلہ جس کے ہاتھ میں بٹن ہے ماشین کا وہ کیا سوچ رہی ہے اس کو یہ میسیج آج سپریم کوٹ کا کیا گیا ہے جنتہ کو کیا میسیج کیا مہاراست کی مہاراست کی جنتہ اپنے آپ کو شرنسار محسوس کر رہی ہے وہ اپنے پہ ہس رہی ہے کہ کتنے نالیق اور بیشرم لوگ سطح میں ہیں مہاراست میں کہ سروچ نالی نے گھئر کانونی بولنے کے بعد بھی اور یہ بولنے کے بعد بھی کہ ادھو تھاکر نہیں دیتے تو ہم ان کو ری سٹیٹ کرتے مطلب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ شرف سطح میں ہیں اور پھر کہتے ہے کہ ہماری سروچ ابھی ساتھ میمبرز کے بینج پہ مہاراست کا مسئلہ پڑا ہے تو میں نے کہ کہ آپ کہ تم نالائک ہو تمہیں بولنا نہیں آتا اور تم بہت بھرست اور نسکرش درجے کی انسان ہو لیکن مجھے مہاراست پہ کوئی بولنے والا نہیں مل اس لئے آپ کو میں نے جو گالیاں دی ہیں جو ان کی اوقات دکھا دی ہیں اس کے بعد میں ان کو ایک منٹ بھی ستہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سویدھان کا سب سے بڑا بیابیجا سویدھان کے ساتھ کیا ہوا ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو الیکشن ہوں کیونکہ ہم شروع ہونا پھر جس طرح سے پارٹی کو سپلٹ کرا کے سمبل چھین لیا یہ سارے جو چیزیں ہوئی ہیں اور جس دشواریوں سے شیف سینا سڑک پر آئی ہے اور پھر ہم نے ایک سلسلہ دیکھا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہر الیکشن سندے اور فرنویس ہارتے چلے گئے اگر آج کی تاریخ میں بی ایم سی کا چناؤ ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دو ہزار چوبیس کا چناؤ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی کو ایگ وانٹیج ہے اور دیوین فرڈ نویس اور شندے کی کلے کھل گئی اور ساتھ میں جو ان کے بوسز ہیں دلی میں جن کا ہم لوگ سے کر رہے امیش شاہ اور موڈی کو بھی ایک اینہ دکھایا گیا ہے کہ آپ جس طرح کی آپ نے سرکار بنائی ہے یہ سرکار دراصل انیتک ہے یہ آئینہ دکھایا ہے اور آنے والے چناؤ میں آپ کو کیا پریستی ریزلٹ کہ اب گرامین ہو یا شہری ہو لوگ اس سرکار کو ماننے کو تیار نہیں ہے سروچ نیالے نے اس بات کو مہر لگا دی کہ یہ سرکار بائی ڈیفولٹ ہے کیونکہ یہ غیر قانونی سرکار صرف سیو سنہ کی ایک غلطی کے قارن یا کچھ بھی کہو یہ سرکار میں بنی اس کے بعد جب سروچ نیالے یہ کہتے ہے کہ آپ استیف نہیں دیتے تو آپ کو واپس بھیجتے اس کا مطلب یہ سرکار ستہ میں رہنے لائق نہیں کانون نہیں یہ سروچ نیالے کہہ رہا ہے اس بات کو یہ ایکسپ نہیں کرتے جنتہ سمجھ چکی ہے جنتہ سمجھے گی آپ کی کرنے سے جنتہ کو آپ کا ایک اور سامنے آیا کہ ستہ کا مکھن کھانے کے لئے آپ کتنا نیچے گیر سکتے ہو ستہ نہیں سوچ سنگرش ہوتا ہے ستہ میں لیکن اس کا ایک نیچتہ کا نیچتہ دیا ان لوگ نیچتہ تو تھی لیکن نیچتہ کا بھی ایک نیچتہ کا وہ انہوں نے دکھا دیا بیشرم پنا کا ادھارن دکھا دیا ارن نیچتہ کا اچانک کیا ہو سکتا ہے یہ سرکار نے سپریم کوٹ نے مہر لگائی ایک last question اب جو political scenario آج کی تاریخ میں جو آپ کو political scenario مہاراست کا دیکھتا ہے اور مہاراست اس لئے important ہے کیونکہ اتر پردیش کے بعد 40 سیٹ مہاراست نے ایک بہت بڑا number جو ہے لوگ سبح میں مہاراست سے آتا ہے کیا موٹی امیشہ دیوین فرڈنمیز دیوین فرڈنمیز کے لوگ پورا جو کنبہ ہے جس کنبے نے سرکار کا گٹھن کیا شندے اور فرڈنمیز کا کیا یہ لوگ back foot پر ہیں اور آنے والے سمیں موڈی اور شاہ کے لئے مصیبتیں اور زیادہ بھاری پڑیں گی مہاراست کی جہاں تعلق ہے مجھے رگتا ہے سروچ نیالے کی اس ڈیسیجن نے تابوت میں آخری کھیل ٹھوک دی ہے جو یہ کہہ رہتے کہ سروچ نیالے کا نیڑنے آنے تو نیڑنے سروچ نیالے نے دیا گورنر نے جو کیا راج پال مہدے نے جو کیا جو ہوس کے اندر ہوا وہ اسم ویدھانک ہے ہم یہ سرکار واپس کر سکتے یہ اس تیفا نہیں دیا مطلب ورطوان سرکار سری بائی نللوگ ہے ان کو تکلیت دے رہے کسی بھی کاؤنٹ پہ کسی بھی فرنٹ پہ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ بی جی پی یا اکنا شندے کے سکور کرتے ہوئے نظر آ رہے کئی سکور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اب یہ ہاری بھائی باجی کو جیت تبدیل کرنے کا پریاس کرتے اور گوڈی میڈیا ساتھ دے رہی گوڈی میڈیا کہی تو پاکستان پہ امیران دیکھ رہا تھا اس نے کہا شندے کی بہت بڑی جیت ہوئی آج شندے کی بہت بڑی جیت ہوگئی جن کو کانون سمجھ میں نہیں آتا سر کہتے ہوں جس کو کانون سمجھ میں آتا ہے جس کو جو اور اس میں سمجھ نی والی بات نہیں جب انہوں نے کہا کہ راج جیت سارے چیزیں ہو جاتی ہے جب آپ جو اپنے جو اپوئنٹ کیا تھا وہ انہوں نے بول دیا کہ راج 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 دل یہاں تک فرد نویس نے چیف جس نے کہا فرد نویس کو چٹھی نہیں لکھنی چاہیی تھی گورنر کو فرد نویس کو نو کانفیڈنس موشن کر لانا چاہیے تھا تو فرد نویس کو بھی انہوں نے کٹ گرے میں کھڑا کیا ہے ارے انہوں نے مطلب مرکتا پرونہ کام کیے جن لوگوں نے سمرتن نہیں ہٹایا انہوں سمرتن سمجھ لیا سب گورنر اپنے حزاب سے سمجھ رہے تھے لیکن سویدھان اس دیش میں برقرار ہے سویدھان کا رکشک ہمارا سینہ پتی ہم سب کا کیونکہ ہم بھی سویدھان کے لئے بولتے ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے آپ کی نہ میری تو ہم سویدھان کی رکشک کے لئے پترکاری تاہیلی سمجھ رہے ہیں تو آج پھر سے ایک بار سینہ کرتا ہوں ہمارے سمجھ رکشک کے سینہ پتی کو جس کا نام چندر چون ہے شکریہ ٹیگر آپ آئے آپ نے روشنی ڈالی اور بڑی ہمت کر کی آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسی بے خوف آواز کیمرے کے سامنے سے ہٹتی چلی جارہی اور جب یہ آواز کانو میں سنائی پڑتی ہے تو درشک مجھے لکھتے ہیں وہ کہتے ہمیں کانفیڈنس آتا کہ ہر کوئی ہے چندرچولی رہی ہے وانکھڑے بھی ہے سب سے پہلے آپ دھنی چوڑا ہے لوگ چھپن انج کا کہتے ہے اتنا بڑا سینہ بھی چاہیے اشوک وانکھڑے کو دکھانے کا اور مجھ سے جگہ رسک آپ نے رہے ہے کیونکہ آپ بہت سارے لگے ہوئے ہے آپ چینل کبھی بھی بھی بیان کر سکتے ہیں بہت شکریہ وانکھڑی ساہب آئے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسی ہمارے پروگرام میں آتھے رہے گئے مجھے